بسم اللہ الرحمن الرحیم مشین ڈیزائن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور مشین ڈیزائن کے لیکچر 1 کا پارٹ 2 ہے یہ پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا مشین ڈیزائن کیا ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ڈائپس آفز کی ڈیزائنز ہم نے دیکھے تھے تو اس لیکچر میں ہم مزید اس کو پروسیڈ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے کہ ہم مشین ڈیزائن کے اندر ڈیفرنٹ پروسیسز ہمارے کون کون سے ہوتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے پروسیس انوال ہوتے ہیں کیونکہ کسی چیز کو اپنے جب شروع سے بنانا ہے ایک نئے سرے سے بنانا ہے تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے چیزیں ہمارے پاس انوال ہوتی ہیں تو سب سے پہلا جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس اڈینٹیفیکیشن آف دن نیڈ اڈینٹیفیکیشن آف نیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم ضرورت کی پہچان ضرورت کو ایڈنٹیفائی کرنا ایڈنٹیفائی سے کیا مراد ہے ایڈنٹیفائی سے مراد یہ ہے کہ فار ایزمپل آپ لوگوں کے پاس ایک ٹائم تھا جب آپ کے پاس ایٹھ ہنڈڈ گاڑی سی سی ایٹھ ہنڈڈ سی سی گاڑی چل رہی تھی تو پھر آپ نے کہا کیا آپ نے ایک ضرورت فیل کی کہ یہ گاڑی ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم ہے تو ہمیں ایک موسٹ پاور کی ایک اور گاڑی چاہیے جس کسی سے زیادہ ہوں تو اس کو انوینٹ کرنے کے لیے یا اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے آپ ایک ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے آپ نے کہا کیا اپنی ضرورت کو ایڈنٹیفائی کیا کہ آپ کو چاہیے کیا جب آپ اپنی ضرورت کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہو تو آپ آپ اس پہ فردر کام پروسیڈ کر سکتے تو فرسٹ افال آپ نے کیا کرنا ہے ڈیزائن میں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کام کس پہ کرنا ہے آپ کی کسٹمر کی نیڈ کیا ہے ایڈنٹیفیکیشن آف دا نیڈ یہ آجاتا ہے کہ آپ کے کسٹمر ڈیزائر کیا کر رہے ہیں اس میں یہی کچھ آپ کو بتا رہے ہیں اس پرادکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اوورال اپنے ڈیزائن پروسیڈ کرنا ہے دوسرا پروسس ہمارے پاس آتا ہے کہ بیک گراؤنڈ رسارچ اب میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ آپ نے پہلے آپ کے پاس گاڑی تھی ایٹھ ہنڈڈ سی سی گاڑی تھی اب آپ چاہتے ہو کہ آپ سولہ سو سی سی گاڑی بناو تو آپ کیا کرو گے جو آپ کے پاس ایٹھ ہنڈڈ سی سی گاڑی ہے اس کے اپاس اس کی آپ ساری رسارچ اس میں دیکھو گے کہ کون کون سے اس میں رسارچز انوال ہیں کہ آپ اس کو رسارچ کرو گے کہ کون کون سے اس میں پروسس انوال ہوئے تھے کس طرح اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا اس میں انجن کون سے یوٹلائز کیا گیا تھا اس میں فیول کون سے یوٹلائز ہوا تھا یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھو گے اور اس کو آپ کیا کرو گے پھر اس کو ایڈنٹیفائی کرو گے کہ آپ کی نیو نیڈ کیا ہے نیو نیڈ کو آپ کیا ہے بیک گراؤنڈ سرچ سے ہیلپ لیتے ہوئے آپ اس کو فردر پروسیڈ کرو گے آگیا جاتا ہے آپ کا گول سٹیٹمنٹ گول سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا گول یہ ہے تو آپ کیا کرو گے آپ اس کو فردر پروسیڈ کرو گے آپ اس کو فردر پروسیڈ کرنے کے لیے کیا کرو گے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے جب سولہ سو سی سی گاڑی بنانی ہے تو اس کی آپ دیکھو گے کہ میرا یہ جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا میں نے انجن اس لیول کا بنایا ہے کیا میں فیول اس لیول کا یوز کر رہا ہوں کہ میں اس کو utilize کروں تو آپ کے پاس جب background research ہوگی تو آپ اسے further کیا proceed کرو گی third point آ جاتا ہے آپ کے goal statement مطلب آپ نے اپنا goal statement define کر لینے کہ اب میں نے اس پہ کام کرنا ہے جب آپ کو پچھلی research data مل جائے گا کہ اب آپ یہاں سے proceed کر سکتے ہیں آگے آ جاتا ہے آپ کے پاس task specification اب جب آپ کے پاس goal آپ کو مل گیا کہ آپ نے اس چیز کو اس goal کو define آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو اس goal کے آگے ہوتے ہیں task اب goal اور task میں basic difference یہ ہے کہ goal ایک major ہوتا ہے اور اس goal کو achieve کرنے کے لیے آپ کے پاس task ہوتے ہیں چھوٹے 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 پار example آپ کو goal ہے کہ آپ نے گاڑی بنانی ہے اٹھارہ سو سی سی گاڑی اب ایک جو انجینئر design چھوٹا ایک level پر بیٹھا ہے اس کے ایک task ہوگا ہے کہ میں نے daily basis پہ ایک gear design کرنا ہے تو اس کی جو چھوٹے چھوٹے task ہوتے ہیں وہ آپ نے specify کرنا ہے اور task specification میں جو آپ نے چیز سب سے زیادہ important دیکھنی ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس field کے expert بندے کو وہ task specify کرنا ہے اب expert بندے کو specify کرنے کا purpose کیا ہوگا یا اس کا benefit کیا ہوگا اس کا benefit یہ ہونا ہے کہ جو بندہ آپ کی field کا expert ہوگا وہ اس کے سارے problems کو highlight کرے گا اور پھر ان problems کے وہ solution جانتا ہوگا وہ اس چیز کو اس طرح design کرے گا کہ وہ آپ کے پاس coming years میں جب وہ چیز utilization میں آئے گی جب customers کے پاس جائے گی تو آپ کے پاس اس design میں minimum آپ کے پاس کیا سکتے ہیں losses آئیں گے minimum آپ کے پاس complaints آئیں گے آگے آ جاتا ہے جب آپ کا کسی کو task دے دیا آپ نے goal achieve اپنے define کر لیا تو پھر آتا ہے synthesis آپ نے اس کی production پہ کام کرنا synthesis کا مطلب کیا ہوتا ہے production وہ کہتا ہے ہمارے پاس synthesis کرنے کے لیے ہم نے ایک method define کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھو let's suppose آپ نے gear بنانا ہے تو gear بنانا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے methods ہیں اب اس methods میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے country میں میرے پاس resources کو دیکھتے ہوئے اور چیزوں کو اپنی labor کو دیکھتے ہوئے اور customers کی desires کو دیکھتے ہوئے میرے پاس کون سی چیز properly وے لے بالا ہے تو پھر آپ نے اس method کو utilize کرنا ہے تو اس method سے آپ نے کہا کرنی ہے اپنا ایک creative solution بنانا ہے جو آپ کے پاس goal تھا جو آپ کو task دیا تھا بس کے لیے task کیا تھا ایک چھوٹا سا problem تھا اس کو achieve کرنے کے لیے آپ نے creative solutions بنانے ہے تاکہ آپ کا task کیا ہو جائے generate ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں synthesis مطلب آپ نے solutions generate کرنے ہیں آگے جاتا ہے آپ کو analyzation اب چھتے نمبر پر کا چیز آ جاتی ہے analyzation analyzation میں آپ نے کیا کرنا ہے possible solution آپ نے پچھلے step کا جو ہوگا اس کو analyze کرنا ہے اب دیکھو آپ نے کیا کیا first of all آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے problem highlight کیا problem highlight کرنے کے بعد آپ کو ضرورت جو پتا تھی وہ آپ نے highlight کر لی اس کے بعد آپ نے اپنا goal define کیا goal define کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا اپنے آپ نے اس کی synthesis آپ نے method ڈھونڈا کہ میں اس کا یہ method visualize کروں گا اب let's suppose let's suppose آپ نے وہ method use کر رہے ہیں اب آپ اس کو analyze نہیں کرتے اب میں step analyze پر تھوڑا فوکس کر رہا ہوں آپ اس کو analyze نہیں کرتے اور اس کو آپ اپنی production اس پر continue کر دیتے ہو تو اس کی جو آپ کی جو production ہوگی می بھی آگے جا کے آپ کے پاس failures آ جائیں می بھی آپ کے پاس export imports میں مسئلہ آ جائیں می بھی آپ کے پاس جو آپ کی machinery ہے وہ fail ہو جائے می بھی آپ کا time dilation آ جائے تو وہ ساری چیزیں آپ نے analyze کرنے ہیں کہ whether you are using that method is this is useful and its payback period is short کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا payback period short ہے کہ آپ کتنے time وہ آپ کو return کر رہے ہیں کیا آپ کے customer اس چیز کو خریدیں گے صحیح تو آپ نے اس کو analyze کرنا ہے properly analyze کرنا ہے اور پھر اس کے بعد analyze کے بعد وہ چیز acceptable ہوسکتی ہے وہ reject بھی ہو سکتی ہے دیکھو جب آپ نے method ابھی یہ آپ چیز process میں ہے ابھی آپ نے اس کو manufacture نہیں کیا manufacture آگے جا کے عملوں کرتے ہیں ابھی جب آپ نے method choose کیا اور method کو آپ analyze کیا اب let's suppose method آپ کو fail ہو جاتے تو وہ کیا ہو جائے گا reject ہو جائے گا اگر وہ method بالکل accurate ہے بالکل fine ہے تو وہ accept ہو جائے گا اگر اس میں تھوڑی سی modification کرنی ہے تو یا تو آپ اس کو کیا کر لوگے modified کار لوگے آگیا جاتی ہے جب آپ کا analyze ہو گیا let's suppose آپ کو choose کر لیا پھر آپ اس کی selection کرتے ہو آپ کے تو یاد یہ done ہے چیز ہم نے اس سے further process کرنا ہے آپ اس کی selection کر لے تو آپ اس کو مطلب کے آپ اس کے ساتھ ایک اس method کو آپ permanently adopt کر لیتے ہو کہ میں نے یہ چیز select کر لیا اب اس method کے طرح میں اپنی industry کا کام continue کروں گا پھر آجاتا ہے detailed design اب وہ سارا جو تھا آپ نے پیچھے کام کیا وہ تو تھا آپ کے پاس ایک initiative تھا کہ آپ نے design جو use کرنا ہے اس کے لیے آپ نے وہ وہ کام یا وہ وہ process adopt کیا تھے اب آجاتا ہے detailed design once an acceptable design is selected the detailed design can be done in which all the loose ends are tied up all the loose ends are tied up اس بات بھی ذرا غور کریں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک دفعہ چیزیں آپ نے analyze کی تو آپ نے select کر لیں جب آپ نے چیزیں select کر لیں تو آپ نے اس میں جو تھوڑے بہت flaws رہ گئے ہیں وہ آپ نے improve کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ چیز یہ آپ کی final ہے کیونکہ design جب آپ کا final ہو گیا تو اس میں فاری زمکل تھوڑے بہت flaws رہ جاتے ہیں جیسے میں آپ کو پچھلے action بتایا تھا کہ design جو ہے وہ ایک iterative process ہے آپ اس میں repetitions کرتے رہے تو آپ کی improvements آتی رہتی ہیں تو آپ اپنے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو detailed design کو اس میں یہ include کرنا ہے کہ اس کی جو loose ends ہیں جو اس میں flaws ہیں وہ آپ نے nullify کرنے ہیں ان کو آپ نے clear کرنا ہے جب آپ نے وہ design بنا لیا پھر آپ نے prototype بنا لینے اور پھر prototype آپ نے testing کرنی ہے اب prototype کیا ہوتا ہے prototype آپ کو پتہ ایک چھوٹا سا model ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ پہلے آپ نے ایک فاری زمکل گاڑی بنانی ہے تو گاڑی کا model بناؤ گے پھر آپ اس کی testing کرو گے ایرو ڈائنمک افیکٹ ہو اس کی emissions کی افیکٹ ڈیفرنٹ افیکٹ آپ اس کے test کرو گے کہ وہ کے باہر ویدر وہ آپ کی test کو satisfy کرتی ہے یا نہیں کرتی اور پھر آپ اس کی production کا اگر وہ test تو satisfy ہو جاتے ہیں آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اس کی production کا finally order دو گے کہ اس چیز کی اتنی production کی جائے یہ ہماری چیز پاس ہو گئی ہے یہ design ہمارا approve ہو گئے تو کسی بھی چیز کو آپ نے design کرنا ہو تو یہ 10 process minimum یہ 10 process میں سے گزارنا ہوگا اس کے بعد آپ اس چیز کو فردر اپنا production process کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یہ سارے تھے design کے process آگے جاتے ہیں ہمارے پاس standards اور کیا جاتی ہیں standardization اب standards کیا ہوتے ہیں اب دیکھو ہمارے پاس ایک زمانہ تھا جس نے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ barter system use ہوتا تھا barter system سے کیا مراد ہے exchange of goods with goods اب let's suppose آپ نے exchange of goods with goods کرنا ہے تو کیا تھا کہ اس time for example کسی جی ایک بندے کے پاس کوئی چیز بنتی ہے تو اس نے اپنی چیز کو exchange کروانا تھا اپنی چیز کسی اور کو دیتا تھا اور اس کے پاس جو چیز منروف ایکچر ہوتی یا جو چیز بنتی تھی وہ خود لے لیتا تھا اب with the passage of time کیا ہوا دنیا کی آپ کی پتہ population بڑھتی کہ population بڑھنے سے آپ کو پتہ ہوا different countries بنے different countries بنے سے اب ہر کسی کی ضرورتیں بڑھی ہیں time کے ساتھ جب ہر کسی کی ضرورتیں time کے ساتھ بڑھیں گی تو کیا ہوا کہ آپ کو extenders اور extenders define کرنے پڑیں گے standard کیوں define کرنے پڑیں گے let's suppose آپ کے امریکہ میں Mercedes کی ایک factory ہے Mercedes کی ایک factory ہے اور میں example دیتا ہوں کہ آپ اس کی franchise پاکستان میں کھلتے ہو تو جب آپ پاکستان میں کھلتے ہو تو Mercedes والے تب ہی آپ کو franchise دیکھیں جب آپ ان کے standards کو ان کی term and conditions کو follow کرو گے یہ اس کو کہتے ہیں standard دوسری بات standard کا یہ benefit ہوتا ہے کہ جب آپ standard کو use کرتے ہیں let's suppose آپ کی ایک گاڑی ہے میران گاڑی کی example میں لے لیتا ہوں جو کہ بہت کامل ہے ہماری society میں تو let's suppose اس کے ایک nut اور bolt خراب ہو جاتے ہیں آپ نے وہ market میں جا کے nut bolt لینا ہے تو وہ nut bolt آپ کو تب ہی ملے گا جب اس کے alternative nut bolts available ہوں گے مطلب اس nut bolts کی جگہ پہ original تو چلو آپ کو خراب ہو گیا تو جو اس کی جگہ پہ use ہوں گے اگر اس طرح کے آپ کو nut bolts available ہیں تو وہی سارا کچھ کیا ہوگا وہاں پہ utilize ہوگا اب جو nut bolts کی جو industry ہے اور جو original industry تھی وہ ان کے آپس میں اگر dimensions same ہیں تو تب ہی آپ وہ nut bolts use کر سکتے ہو آپ question یاد ہے کہ dimension same کیسے ہوں گے dimension same یہ ہے کہ وہ industry جو آپ کے پاس parameter use کر رہی ہے original والی اگر آپ جو industry آگے پارٹس بنا رہی ہے جو سمپل آپ کے maintenance میں use ہوتے ہیں اگر ان کی اور industry جو پارٹس بنا رہی ہے ان کی آپس میں آپس میں accuracy ہوتی ہے dimensions کی تو وہ کیا ہوگا مطلب ان کے standards ملتے ہیں let's suppose ایک market ہے انہوں نے standards generate کی ہیں کہ کوئی generate کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک foot ہے foot کو میں example لے لیتا ہوں وہ ایک 12 inches کا ہوتا ہے overall world میں جو foot کا standard ہے وہ 12 inches جال رہے ہیں let's suppose کوئی country کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے foot کا standard رکھنا ہے 15 inches تو 15 inches تو اس کا use less ہوگا نا اگر وہ اپنے country میں فاری زمپل اس کو چلا آئی لیتے ہیں تو اس میں وہ جو چیزیں بنائے گا فاری زمپل ایک باہر کا country ہے اس کو کو کوئی چیز required ہے تو اس کو ایک foot کے حساب سے different lengths required ہے iron کے ہم لے لیتے ہیں iron کے چھوٹے چھوٹے piece اس کو چاہیے ایک ایک foot کے اب let's suppose اس نے جہاں پہ جو وہ piece use کرتے ہیں وہ تو اس کو 12 inch کے حساب سے ہوں گے لیکن یہ country جو وہ piece بنا رہا ہوگا یہ use کر رہا ہوگا اپنا 15 inches کے حساب سے تو ادھر جب جائیں گے تو یہ تو آپ کی جو ساری product ہے یہ تو جا کے fail ہو جائے گی تو standard سے کیا ہوتا ہے standard سے آپ کی standardization سے آپ کی cost effectiveness آتی ہے یہاں پہ ایک coin لکھا ہے cost effectiveness اور quality یہ دو چیزیں آپ کی کیا ہوتی ہے improve ہوتی ہے جب یہ دو چیزیں آپ کی improve ہو گئی تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو آپ اپنی product کو high level پہ use کر سکتے ہیں اس کی cost کام ہوگی دیکھو اب میران کے جو پرزیں وہ ہر جب سے مل جاتے ہیں کیوں مل جاتے ہیں کہ ہر coin standard کو follow کرتے ہیں اگر یہ standard نہ available ہوتے تو ہمیں یہ چیزیں بہت مہنگی پڑھنی تھی کہ ہمیں صرف ایک franchise سے جاٹ ملتے ہیں اب دیکھو ایک میں example چھوٹی سے آپ کو دیتا ہوں ایک Toyota کی example ہے ایک ہے ہمارے پاس ہونڈا گار کی example تو تویٹا کے جو پارٹس ہیں وہ پاکستان میں almost زیادہ available ہوتے ہیں as compared to ہونڈا کے تو ہونڈا کے cost costly ہیں as compared to تویٹا کی کیونکہ ہونڈا کے لوگوں نے کم standards کو adopt دیا گیا تو جتنے زیادہ standardization ہوگی ہماری اتنی ہماری cost effective ہوگی اور اتنی ہماری quality بہتر ہوگی آگے وہ کہتا ہے کہ جو ہماری standardization میں important feature ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی interchangeability ہونے چاہیئے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ parts ایک country سے دوسری country میں جلے جائیں یا آپ کے پاس alternative parts available ہونے چاہیے آگے وہ standard on a code continue کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے standard basically ہے کیا standard کہتا ہے is a set of parts that includes the اب جو part ہے اس کا material بھی same ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کی uniformity ہونی چاہیے dimensions کے ساتھ سے اس کی efficiency بھی اسی جتنی ہونی چاہیے اور اس میں جو quality ہے وہ بھی اسی جتنی ہونی چاہیے جتنی آپ کی original quality کی ہے مطلب جتنا آپ کے original part ہے جو company ایک car design کاری ہے جو part بنا رہی ہے آگے جو company simple just just parts بنا رہی ہے جس اس کے nut اور bolts بنا رہی ہے تو اس کی اور جو original ہے ان کی آپس میں یہ ساری چیزیں uniform ہوں گی تو تب ہی آپ کا standard وہ follow کریں گے اور تب ہی ان کے parts آگے جا کے export imports اور ڈیفرنٹ چیزوں کے کام آ سکیں گے تو آگے وہ کہتا ہے code کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے code is a set of specification for the analysis design and manufacture structure and construction and construction of something اب code for example میں آپ کو بتا ہوں کہ جب آپ نے threads کسی بھی چیز پر define کرنے تو آپ جب انڈسٹی میں work کرتے ہیں تو آپ کو ایک چارٹ نظر آتا ہے جس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے threads بنے ہوتے ہیں اب threads کا ایک چارٹ ملتا ہے اور ہر جو threads بنے ہوتے ہیں ہر thread کے اوپر انہوں نے ایک specify کی ہوتا ہے کہ اس کا یہ name ہے اس کا یہ name ہے اور اس کا یہ name ہے m16 multiplied by something اس طرح تو وہ آپ کو first of all dia بتا رہا ہوتا ہے then pitch بتاتا ہے then وہ بتاتا ہے کہ یہ pitch کس ٹائپ کیوں گے course ہوگی یا fine grained ہوگی یا کس طرح تو یہ آپ نے code اس لیے use کرتے ہیں کیونکہ جہاں پہ complete name لکھنے کے لیے آپ کو length required ہوتی ہے زیادہ required ہوتی ہے تو code آپ اس کی codes define کر لیتے ہو تاکہ ہر country اس کو سمجھنے میں آسان ہی ہو کیونکہ ہر country میں language which is different ہو جاتی ہے country to country تو وہ یہ ہے کہ جو codes ہوں گے تو وہ یاد کرنا آسان ہوں گے as compared to آپ کی complete اس کا name یاد کرنا اب again interchangeability interchangeability کو میں نے پیچھے explain کر دیا کہ وہ جو interchangeability وہ یہ ہے کہ آپ کے properties اگر same ہوں گی تو ایک جب اس دوسری پارٹس کہا ہوں گے کہ exchangeable ہو جائیں گے یہ وہی بات یہاں پہ آپ کو explain کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارے پاس مشین کی elements کونٹس ہوتا ہیں یہ بیسے میں نے آپ کو چھوڑی سی example دیا کہ جو آپ مشین elements بناو گے وہ فاضح آپ کی springs ہو سکتے ہیں ایک country دوسری country میں کیونکہ یہ most usable جو چیزیں میں وہ میں نے define کی ہیں fasteners ہو سکتے ہیں کس چیز کو tight کرنے کیلئے bearings ہو سکتے ہیں شارٹس ہو سکتے ہیں آپ کی gears ہو سکتے ہیں تو یہ جب تک ان کے standard same ہوں گے یہ same codes use کر رہے ہوں گے تو تب تک یہ ایک country دوسری country کی چیزیں use کر سکے گا اور آپ کی cost effective بھی ہوں گی اور آپ کی quality بھی کیا ہو جائے گی enhance ہو جائے گی آگے ہے کہ being an engineer ہماری responsibility یہاں پہ کیا آتی ہے تو انجینئر کی جو responsibility آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم نے اپنی جو چیزیں ہیں اور جو design میں چیزیں ہیں ان کی calculations اور ان کی جو prediction mode ہے وہ ہم نے accurate کرنا ہے prediction mode سے کیا مراد ہے کہ design کے اندر جو جو problems آ رہے ہیں وہ آپ نے accurately دیکھنا ہے کہ میرا یہ design کہاں پہ جا کے fail ہوگا جس طرح آپ factor of safety design define کرتے ہونا same وہی چیز ہے یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جینئے کی responsibility وہ proper ایک factor define کر دے کہ میری چیزیں اتنے time تک fail نہیں ہوں گی یا اتنی stress تک fail نہیں ہوں گی تو تب بھی وہ جب وہ problems کے failures کو بتائے گا کہ میری چیز یہاں پہ جا کر fail ہو جائے گی تو failure سے ہی solution نکلتے ہیں تو اگلی چیز کیا ہو جائے گی وہ solution والی ہو جائے گی problem وہ جو آپ کا design ہوگا provide a full proof solution مطلب اس کے اندر کوئی آپ کے پاس ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس blender mistakes و mistakes سے وہ چیز نلیف آئے ہونی چاہیے اس میں mistakes نہیں ہونی چاہیے وہ کہتا ہے پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتائے کہ designer جو ہوتا ہے successful وہ کیا ہو اس کی کیا کرنا چاہیے اس کو تو وہ کہتا ہے engineer must see the best available specific understanding together with the empirical formation کہ سادہ سے سادہ اس کو چیز رکھنی چاہیے اور understanding اس کی جو scientific understanding وہ بہترین سے بہترین ہونی چاہیے آگے وہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کو یا کسی design کو evaluate کرنا ہے تو اس کا ہمارے پاس criteria کیا ہونا چاہیے تو اس کو evaluate کرنے کے لیے ہم نے different factors آگے define کر لیے ہیں کہ ہر چیز کے for example ایک آپ نے گاڑی بنائی ہے تو گاڑی کا جو design آپ نے بنایا ہے اس کو اب آپ نے evaluate بھی تو کریں گے نا کہ یہ کیا whether یہ design ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب ہم evaluate کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم جس modern times گزر رہے ہیں وہاں پہ ایک چیز کی ہزار ہزار آپ کو پتہ methods ہوتے ہیں manufacture کرنے کے تو جب آپ اس کو evaluate کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جو میں method use کر رہا ہوں یا جو چیزیں میں utilize کر رہا ہوں کیا یہ method better ہے یا جو کوئی اور method ہے وہ better ہے evaluation سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس optimum چیز کیا ہے کیا آپ کو optimum چیز ہے یا کسی اور کیا آپ کو advantages disadvantages آپ کے پاس سامنے آ جائیں گے تاکہ ہم یہ اس لئے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس maximum benefit ہو جائیں اور ہمارے جو disadvantages ہیں وہ کیا ہو جائیں minimum ہو جائیں اب یہ دیکھیں میں نے بتائیں آپ کو different steps ہم لوگ اس کو adopt کریں گے safety میں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے یہ میری چیز کس level تک safe ہے کس level اس کا safe zone کیا ہے آپ جو ایک part use کر رہے ہو اس کی safety کیا ہے زیادہ ہے اور جو کوئی اور انڈسٹی مراجی اس کی safety کا میں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے والا part adopt کرو گے performance میں سے بھی اسی طرح آ جائے گا کہ آپ نے جو چیز use کر رہے ہیں اس کی performance کس level کیے تو یہ different سارے parameters اس میں involve ہو رہے ہیں ease of manufacture ہے ease of service replacement ہے ease of operation ہے low initial cost اور نہیں چاہیے low operating and maintenance cost نہیں چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ very simple ہیں آپ کو پتہ چل جائے ease of manufacture سے مراج یہ ہے کہ کیا آپ کا design بنانے میں آسان ہے آپ کا design کو manufacture کرنا آسان ہے یا جو کسی اور آپ نے جیسے compare کر رہے ہو وہ آسان ہے جو آپ کو easy لے گئے آپ نے word of پہلین ہے similarly small size ہونا چاہیے low weight ہونا چاہیے apparent that is attractive and appropriate into the application کہ آپ کے جو چیز بنا رہے ہیں اس کے آگے future میں applications زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ چیز آپ کے آگے applicable بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو چیز بنائیے اس کی کوئی application زیادہ نہیں ہے تو وہ تو ضائع ہو جائے گی یہ کچھ steps ہیں جو کہ criteria ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس کہ ان ساروں کو میں ان میں سے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے design جو آپ بناوگے وہ design اور آپ کا جو کوئی ایک standard ہوگا یا جو کوئی اور designs ہوں گے ان کے ساتھ آپ compare کریں اس کو evaluation کروگے کہ whether آپ کا design ٹھیک ہے یا کسی اور کا ٹھیک ہے کیونکہ without evaluation آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کہ آپ کسی چیز سے خود کسی چیز آپ نے design کو کسی چیز compare ہی نہیں کرتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے design ایک optimum design تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی compare کر لینی ہیں آگیا جاتا ہے کہ skilled needed in the machine design اب machine design جو ہے ہم نے چیزیں بنانی ہوں اس میں ہمیں کچھ source layers چاہیے ہوں گے پہلے تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ہمیں اتنے subjects پر ابہور ہونا چاہیے وہ میں نے different subjects first lecture میں define کر دیئے تھے کہ mathematics strength of material mechanics of machines like اس طرح کے different subjects ہیں آپ کو اس پہ command ہونی چاہیے تب جا کے آپ کسی چیز کو design کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ پہ وہ computer design ایک sort where وہ آنا چاہیے آپ کو materials کی properties کا پتہ ہونا چاہیے کون material کس property کے ہے جہاں پہ آپ کو brittle material چاہیے وہاں پہ brittle use کرو ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو brittle material چاہیے وہاں پہ ڈکٹائل material use کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ نے differentiate کر لینی ہیں پھر آپ کو ان چیزیں پہ statics بتاؤ کہ آپ کو جب statics ہو تو پہ آپ نے forces لگاتے ہیں تو کیا effects ہوتے ہیں dynamic جب وہ movement میں آتے ہیں تو ان کے forces effects کیا ہوتے ہیں kinematics اور different آپ نے ان کے mechanism کو deal کرنا ہے کہ ہمارے پاس ان کے کس کس mechanism سے وہ چیزیں proceed ہو رہی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ machine design میں کون کون سے research کے areas ہیں future life میں اگر آپ اس میں MS میں جاتے لیول پہ جاتے ہیں پہ PhD لیول پہ جاتے ہیں تو آپ اس میں کن کن چیزوں پہ research کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے پاس F.E.M کے complete subject ہوتا ہے F.E.A. finite element analysis design optimization, bio mechanics nanotechnology, fracture mechanics mechanical materials properties, composite materials designing for manufacturing welding تو یہ ساری چیزیں جو ہیں basically تو design سب میں انوال ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اور areas ہیں جن میں آپ کی machine design اگر آپ research کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان areas میں آگے جا کے آپ کی expertise حاصل کر کے machine design کو further proceed کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا machine design overall lecture کہ ہماری machine design کیا ہوتی ہے ہم نے machine design کو کس طرح آگے جا کے پڑھنے ہیں کون سے ہمارے پڑھ designs ہوتی ہیں different designs پڑھے پھر ہم نے design کو evaluation کا process پڑھا پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ہم optimum design کیسے بنا سکتے ہیں پھر ہم نے اس کی research بھی پڑھی تو انشاءاللہ further lecture میں ہم لوگ دیکھیں گے machine design کے آگے topics کو cover کریں گے تو خوبصو آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کی کیوریز ہیں تو نیچے کمنٹ دیجئے اور مجھے بتائیے کہ اس کا فیوڈ بیک کیا ہے thank you so much موسیقی 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 موسیقی